ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو ما چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چند ایسی سلیبرٹیز کے بارے میں جو انٹرنیشنل ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہیں دوستو اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے اور پیو ریسرچ کے مطابق یہ تیزی سے پھیلے جانے والا مذہب بن چکا ہے کئی سالوں میں اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں یہاں تک کہ فیمس سلیبرٹیز جن کو دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے انہوں نے بھی اون بذب کو اشتیار کر لیا ہے مشہور ننسے اسلام قبول کیا اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سے تمام ایسی پوسٹ ہڑا لی جو اسلام کے خلاف تھی اور السلام علیکم کہہ کر اپنے فالوورز کو اسلامی ورڈ میں خشام دی کیا آئیے دیکھتے ہیں بارہ ایسے انٹرنیشنل سلیبرٹیز جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں نمبر ون اے رحمان اے رحمان جن کا اصل نام اللہ رکھا رحمان ہے اے رحمان کو میوزک انڈسٹری میں کون نہیں جانتا اے رحمان اپنے آلہ میوزک کمپوزیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں یہ مشہور ہندوستانی میوزک پروڈیوسر سنگر سنگر اور سانگ رائٹر بھی ہیں یہ ایک ہندوستانی گھرانے میں دلیب کمار کے نام سے پیدا ہوئے لیکن ان کی والدہ تصور سے متاثر تھی اور ان کا شادی سے پہلے ایک اسلامی گھرانے سے تعلق تھا لیکن اے رحمان ہندوستان میں ہندو کے طور پر ہی پلے بھڑے قادری اسلام سے تعلق کے بعد اور ان کی چھوٹی بہن کے شدید بیماری کے بعد اسلام کے خوبصورت نظریات اور اقتدار نے ان کے دل کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا نمبر ٹو محمد علی کیا آپ نے کبھی کیسیس کلے کے بارے میں سنا ہے جی ہاں وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور باکسنگ چیمپئن اور علمپک میڈلسٹ محمد علی ہیں وہ کرسچن پیدا ہوئے اور ان کا نام کیسیس کلے رکھا گیا لیکن 1962 میں 20 سال کی عمر میں باکسر محمد علی کی ملاقات ملکم ایکس سے ہوئی جنہوں نے انہیں اسلام سے متعرف کروایا اور ان کو نیشر آف اسلام کے بارے میں بتایا جو کہ امریکہ میں افریقی امریکوں کی حالت بدلنے کے لیے ایک مذہبی طریق ہے اس طرح محمد علی نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا اور ملکم قوم ایکس کے سرپرستی میں 2005 میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے نمبر تھری مائک ٹیسن دنیا کے نامور ہیوی ویڈ چیمپئن مائک ٹیسن نے بھی اسلام قبول کیا کیونکہ وہ 1992 سے 1995 تک ریپ کی کیس میں جیل میں رہے اور اس دوران ان کو اسلام سے لگا ہو گیا اور بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ 2010 میں انہوں نے خانہ کعبہ میں عمرہ کیا اور ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس کے بعد لوگوں کو ان کے اسلام میں منتقلی کے بارے میں پتہ چلا نمبر چار شرمیلہ ٹیگور جن کو اب عائشہ سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایوارڈ یافتہ ادھاکارہ اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی ادھاکارہ شرمیلہ ٹیگور نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کو ہندوستانی مسلم کرکٹر منصور علی سے محبت ہوئی 1969 میں شرمیلہ نے منصور سے شادی کرنے کے لئے اسلام قبول کیا اور ان کو ایسا کرنے پر لوگوں نے بہت سے تانے بھی دئیے لیکن اس کے ورقس ان کی بہوک کرینا کپور خان نے مسلمان ادھاکار سیف علی خان سے شادی کرنے کے لئے ایسی کسی بھی کام کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی وہ دارہ اسلام میں داخل ہوئی کریم عبدالجبار نمبر پانچ پہ ہیں کریم عبدالجبار فریڈینٹ لوئس کے نام سے مشہور این بی اے سٹار پلئر نے اسلام تب قبول کیا جب انہوں نے اسلام کی ویسے کے بارے میں پڑھنا شروع کیا جب انہوں نے مسلم ہیریٹیج کے بارے میں انہیں پتا چلا تو انہوں نے اس بات کا پتا چلایا کہ ان کے باوجداد مسلم تھے اور ان کو یو ایس لائے گیا تھا تو انہوں نے اپنے خاندانی مذہب کو اپنانا چاہا اور 1969 میں اپنا نام تبدیل کر کے کریم عبدالجبار رکھ لیا نمبر سکس جینٹ جیکسن مشہور سنگر مایکل جیکسن کی بہن اور ایک مشہور ادھکارہ اور ایکٹرس جینٹ جیکسن نے دوہزہ تیرہ میں اسلام قبول کیا تاکہ وہ اپنے مسلمان منگیتر وسام المنا سے شادی کر سکے دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے منگیتر قطر کے عرب پتی کاروباری شخصیت ہیں اور جینٹ نے اسلام قبول کرنے کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے نمبر سیون ڈیو چیپل امریکہ کے مشہور سٹینڈ اپ کومیڈین ڈیو چیپل نے 1998 میں اسلام قبول کیا اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ان کے بھائی نے نیشن آف اسلام تحریک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے مشہور شو بھی پروڈکشن کے دوران ہی چھوڑ دیا کیونکہ اس شو میں بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں جو کہ اسلامی عقائد کے خلاف تھیں نمبر آٹھ آئیس کیوب مشہور ریپر اور ادکار آئیس کیوب نے 1990 میں اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بھی نیشن آف اسلام تحریک بنی یہ ایک تحریک سے منسلک رہے اور ان کے مطابق اسلامی رسمات کو متکمل طور پر فالو نہیں کر پاتے لیکن ان کا دل اسلام قبول کرنے کے بعد مطمئن ہیں نمبر نو انہوں نے اسلام تب قبول کیا جب وہ عمل اور تحریک پھیلانے والی ایک تحریک نیشن آف اسلام کا حصہ رہے لیکن اس کے تین سال بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا نمبر دس دھرمندرہ اور ہیما مالنی 1979 میں اس کپل نے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا دھرمندرہ پہلے سے ہی پرکش سے شادی کر چکے تھے جبکہ انہوں نے ہیما سے پیار ہو گیا اور شولے فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے کیونکہ ہندو مذہب میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جاتی اس لیے ان کو شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا پڑا اور بعد میں ان کا نام عائشہ اور دلاور کے نام سے پہچانے جانے لگا نمبر یانا عمر ایپس ہاؤس فلم سے مشہور ہونے والے ڈاکٹر فور مین بھی اسلام قبول کرنے والے انٹرنیشنل لوگوں میں شامل کیا جاتے ہیں یہ نہ صرف عقیدے کے اعتبار سے مسلم ہیں بلکہ ان کا درمیانی نام حاشم بھی ہے اس کے علاوہ ہم آئے دن بہت سی ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ بہت سی انٹرنیشنل سیلیبلٹیز نے دائرہ اسلام میں شمولیت اختیار کر لی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیتے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکے